ٹک ٹاکر سندل خٹک نے کہا ہے کہ دوستی ختم ہو چکی حریم کسی کی ویڈیو لیگ کرتی تو میرا نام آتا تھا حریم شاہ کی جانب سے مجھ پر لگائے گئے تمام الزمات جھوٹے ہیں پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹک ٹاکر سندل خٹک کا کہنا تھا کہ حریم شاہ کے ساتھ دوستی بہت پہلے ختم ہو چکی جب ہم دبائی سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کی جو ویڈیو لیگ ہوئی اس کا الزم وہ مجھ پر لگا رہی ہے مجھ پر لگائے گئے تمام الزمات جھوٹے ہیں اور اس حوالے سے عدالت میں کیس چل رہا ہے اور میڈیا پر الگ بات چل رہی ہے سندل کا کہنا ہے کہ حریم شاہ کہہ رہی ہے کہ سندل نے مجھ سے معافی مانگی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ان کا کہنا ہے کہ مجھ سے جب تفشیش کی گئی تو کچھ نہیں ملا جس پر مجھے زمانت پر رہا کر دیا گیا انہوں نے بتایا کہ دبائی میں بھی اس کے کئی مسائل بنے تھے جب بھی یہ کسی ویڈیو لیگ کرتی تھی تو میرا نام آتا تھا ایک سوال کے جواب میں ٹک ٹاکر کا کہہ رہا تھا کہ جیل میں حالات بہت اچھے تھے مہنزی لگائی خیال رہے کہ گزشتہ دنوں حریم شاہ کی ویڈیو اس لیگ کیس پر درخواست زمانت مسترد ہونے کے بعد سندل خٹک کو گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں جوڈشٹر ریمانٹ پر جیل بجوا دیا گیا تھا چینل اسکور اسلامباد کے دالت نے ٹک ٹاکر سندل خٹک کی درخواست زمانت منظور کی اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا